الحمدللہ ہم اس نبی پاک کے ذکر میں بیٹھے ہیں کہ جس نبی کی شان ہر نبی نے بیان فرمائی ہے اچھا یہ کیمرہ لگا ہے حق پروڈکشن بڑا خوبصورت نام ہے ہمارے شہر گجرات کا یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو جو سامنے ہیں کیمرے کی نظر میں آ رہے ہیں آپ جو باہر بیٹھے ہیں نا آپ اس کیمرے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مدینہ سے ایک ایسی آنکھ دیکھ رہی ہے جو صرف چیروں کو نہیں پہچانتی جو یہ بھی جانتی ہے کہ کون کتنی محبت لیے بیٹھا ہوا ہے اس لیے جتنی آواز اندر سے آئے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے اتنی باہر سے بھی آئے گی کیونکہ ہم سب مل کر اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہر زبان کے اندر ہر لہجے کے اندر ہر امت کے اندر میرے نبی کی نات پڑی جاتی تھی کوئی بندہ اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نات نہ پڑی ہو خدا کی عزت کی قسم آپ کے جملے کی استقبال سے مجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے چند آیات پڑھنی ہیں یہاں پر بائی کو آگے حوالے کر دینا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت کی صبح ہو تک جب تک ایک بھی سنی ماں کا سنی بیٹا زندہ رہے گا ہر وقت اپنے نبی کی نات سے زبان کو تر فرماتا رہے گا الحمدللہ ہر زبان کے اندر نات مڑی جاتی ہے تو آئیے میں چند آیات پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ میں کلام کی طرف نہیں بڑھا اس لیے کہ ہم اب آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ہر زبان کے اندر حضور کی نات مڑی جاتی ہے میں نے عالم تخیلات میں قرآن سے پوچھا قرآن تو بھی حضور کی نات سنا آوازہ پوچھ کیا پوچھتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا آوازہی ود دہا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ظلفیں بتا آوازہی واللیلی اضا سجا سارے نام بولیں دکھ نہیں ہوگا ایک عاشق ایسا بول پڑے گا جس کی صدا مدینہ میں لگ جائے گی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ظلفیں بتا آوازہی واللیلی اضا سجا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا آقا کی زوبان بتا آقا کی سینہ بتا آقا کی مدینہ بتا آقا کی چادر بتا آقا کی نبوت بتا آقا کی رسالت بتا آقا کی پروان بتا آقا کی بیراج بتا سبحان اللہ دی آسرا بھی عبدی لیلہ من المسجد الحرامی ادھا المسجد الاقصہ آخر سلیکہ سٹیٹ تک کوئی بندہ کا جوس ہی نہیں کرے گا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی خطب نبوت بتا آبادئی ما تانم عمدن آبا خدمی رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی تاجدار خطب نبوت باہر والوں کا کیا ارادہ ہے ہاتھ کو اٹھائیے تاجدار خطب نبوت میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی صفات بتا شاہدن وَبُبَشِّرَمَّ نَزِيرًا وَدَعِيًا إِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِي رَاجًا مُنِيلًا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی عطا بتا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی تشمن بتا تبت یدا ابیل حبیمتب میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ذکر بتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی یار بتا اولائی کا الْأَحُدَن بِرَبِّهِمْ وَاولَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ میں نے کا صدیق بتا فَالَّذِي جَعَبِ السِّدْكِ فَصَدَّقَ بِهِ اللَّهَ اللَّهَ وَفِي أَصْحَابِ لَا تَتَّخِذُهُمْ اَرَدًا بَعْدِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَوِحُبِي اَحَبَّهُمْ فَمَنْ عَبْغَدَهُمْ فَوِبُقْدِي عَبْغَدَهُمْ فَمَنْ عَزَاهُمْ فَقَدْ عَزَانِي فَمَنْ عَزَانِي فَقَدْ عَزَلَّا چارے یار نبیدِ یاشک تو کوئی نہیں سبحانہ لگا بے گا اِلَا اَسْتَرْتِب بیدا کیتا اِنہا چارہ برگا آزم شان صدیق کی پوچھنے اُقَلَّا شِعِر ہزارہ برگا میں نے قرآن سے پوچھا صدیق بتا وَالَّذِي جَابِ صِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ عُمَر بتا عَشِدَّا وَلَا الْكُفَار عُسْمَان بتا رُحَامَا عُبَيْنَهُمْ عَلِي بتا تَرَا هُمْ رُوكَان سُجَدَنْ يَبْتَغُونَ فَادَلَ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ عَلَا وَمَمْ مَاتَ عَلَا حُوْبِ عَالِ محمدٍ مَاتَ شَحِیدًا عَلَا وَمَمْ مَاتَ عَلَا حُوْبِ عَالِ محمدٍ مَاتَ تَعِبًا عَلَا وَمَمْ مَاتَ عَلَا حُوْبِ عَالِ محمدٍ ہار بندہ کھڑا ہو کر دا دے خدا کی عزت کی قسم دات چھوٹی میرا جملہ بڑا ہوگا جو ذکر حیدر کی محفر سجا نہیں سکتا وہ علی کے نام کا نعرہ بھی لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسیدہ پیو بھی جنت میں ججا نہیں سکتا نعرہِ حیدری کنجوسی نے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تبچھو درہ آپ دیکھئے گا آپ ان کا زوق دیکھئے گا میرا عقیدہ ہے نبی کی آل سے جلنا تیرا قصور نہیں نبی کی آل سے جلنا تیرا قصور نہیں خراب خون کا بھی کچھ اپنا کام ہوتا ہے جو سمجھے ان کو سلام ہے جو نہیں سمجھے میں لے کے جانے لگا ہوں بازوں سے پکڑ کر منزل تک لے کے جانے لگا ہوں پھر میں دیکھوں گا کون سا بندہ ابھی بھی پیچھے رہا جاتا ہے میں نے کہا نبی کی آل سے جلنا تیرا قصور نہیں خراب خون کا بھی کچھ اپنا کام ہوتا ہے سبھی کے ذکر وفا میں تو آسکا تو نہیں اپنے آپ سے پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں اور علی کے نام سے جل جائے تیرا دل اپنی ماں سے پوچھ کوئی خطا تو نہیں میں نے کہا توجہ رکھیے گا اب مصر ہے اور اس کا اصکبال دیکھئے گا میرا عقیدہ ہے نبی کی آل سے جلنا تیرا قصور نہیں خراب خون کا بھی کچھ اپنا کام ہوتا ہے درود پڑھتے ہیں سارے نبی کی ذات پر ہاتھ یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں یہاں رکھو آپ پہ چھوڑ رہا ہوں درود پڑھتے ہیں سارے نبی کی ذات پر پھر علی کی ذات پر سلام ہوتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا علی بتا تراہم رکان سجدن یبتغونا فَقَلَ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ امیرِ مُعَبِيَ بَتَا اولائِكَ هُمِ الْمُمِنُونَ میں نے قرآن سے پوچھا بِلَال بتا اولائِكَ هُمِ الْمُمِنُونَ حَق کا میں نے قرآن سے پوچھا امَّعِشَةَ بتا سبحانہ کا حضر پہتان و نظیم لو بھی میری بات ختم ہو گئی اور آپ کی محبت میں دیکھنے والا ہوں میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا خدا بتا عوازی الحمدللہ رب العالمین میں ارام سے پڑھ دوں گا آپ کی آواز انشاءاللہ بلند ہوگی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رحمت بتا عوازی وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَّا سارا قرآن ہی ہمارے نبی کی نام اب استقبال نارو کے عبور میں کیلئے بلا تاخیر محنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی ملتمیسوں بڑی خوبصورت آباد دل کا شنداد خوبصورت لہجہ میری مراد عالمی شورد جافتہ سنہاں بلبل مدینہ محمد بقار عظم قادری صاحب آپ کا استقبال داتا کی نگری سے آئے ہیں سلام ہاتھ اٹھا کر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بارہ لے ہچوں کے نعرہ ہیلری تاجدار ختم نبوف